خبر شامل کرتے ہیں حکومت قانون سازی کو چند لوگوں کی خواہش کے تابع نہ کرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا ہے کہ حکومت قانون سازی کو چند لوگوں کی خواہش کے تابع نہ کرے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر بے جاری کیے گئے بیان میں فواد چودری نے لکھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے صدر کے اختیارات میں کمی اہمکانہ قانون سازی ہے آپ سانس لیں سوچیں اور اپنی سیاست میں ترمیم کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی جلدی میں ترمیم کوئی نہیں مانے گا اسرائیل کے ساحلی شہر تل عبیب میں ڈرائیور نے سیاہوں کو کار سے کچل ڈالا حملے میں ایک اطالوی سیاہ ہلاک اور پانچ دیگر سیاہ زخمی ہو گئے پولیس نے پائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا حملہ آور عرب اسرائیلی تھا حملے کے بعد اسرائیل نے پولیس اور فوج کی اضافی نفری طلب کر لی ریس کی اضافی کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد غیر ملکی سایاہ تھے دوسری جانب اطالوی حکام نے تذبیق کی ہے کہ مرنے والا ایک شخص اس کا شہری تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواج عدری نے کہا ہے کہ کومی اسملی کے تین سو بہتر ارکان میں سے بیالی سرکان نے قرارداد منظور کی اس قرارداد پر وزیراعظم رانہ تنمیر اور خاجہ آسف نے کیوں دستخط نہیں کیے لہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواج عدری نے کہا کہ جس جس نے قرارداد پر دستخط کیے ہم نے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں ان پر ریفرنس کرنا ہے کومی اسملی کی قرارداد سے بارہ گھنٹے میں تعلق نہیں توڑتے تو ریفرنس داخل کریں گے ان بیالیس مہمران کا کوئی مستقبل نہیں سب نااہل ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ادھر من اللہ کے ساتھ احترام کا تعلق ہے جسٹریس اثر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سپیم پورڈ کے تمام ججز ہمارے لئے قابل احترام ہے فواج عدری کا کہنا تھا کہ چیف جسٹریس کی اسطیفے کا مطالبہ دوسرے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لئے کیا گیا موجودہ قیادت کی وجہ سے پاکستان اس حد تک پہنچا ہے پی ٹی آئی رانوما نے کہا کہ انتخابات سے متعلق حکمران ساتھ بیٹھیں رولز آف گیم تیک کریں بات چیف واحد راستہ ہے جس کے ذریعہ ہم الیکشن پر معاملات تیر کر سکتے ہیں عبران خان کو نا اہل کرنے کی سردھر کی بازی لگا دی نہ وہ نا اہل ہوئے نہ ہونا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بیرون ملک پاکستانیوں کو یقین نہیں کہ معاشی سامتھ درست ہوگی پاکستان سے آٹھ لاکھ افراد ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے دو بینچ تین رکنی بینچ پاکستانی عوام کے مسائل نہیں پاکستانیوں کے مسائل کا حل انتخابات ہیں ملکوں سیاسی بہران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جن لوگوں کو گھر میں دوسری بار کوئی پانی نہیں پوچھتا وہ وزیر آلہ بن گئے نگرہ حکومت میں ہر کوئی پیسے دے کر لگا ہوا ہے اسسسٹن کمیشنر خوشاب نومان محمود نے خفیہ اطلاع پر پولیس کے ہمراہ ہڑے آلے کے ایک ہوتیل پر چھاپا مار کر مفت تقسیم کیے جانے والے آٹے کے دس دس کلو کے ڈیڑھ سو تھیلے برامت کر لیے ہوتیل کے مالکوں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے زیلا خوشاب کے سماجی اور عوامی حلقوں سے صورتحال پر شدید غموغسے کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مفت تقسیم کیے جانے والے آٹے کے تھیلوں کا ایک نیجی ہوتیل سے ملنا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے مزید کہا کہ یہ ڈسٹریبیوشن مراکس میں لوگ آٹے کے حصول کی کئی کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہنے کے بعد صرف دو تھیلے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جبکہ ہوتیل مالک غیر قانونی طریقے سے درجنوں تھیلے اڑا لیتے ہیں انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے موسیقی